موسیقی ہیلو ایوان آپ سبی کا اس بلوگ میں فرش سواغت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سوازتیں خود سے ہیں اور اچھے ہیں ابھی مارننگ کا ٹائم ہے کریم نوہے سے بج رہا ہوگا یہ ابھی آفیس چلے گئے میں ابھی کھانا بنا کے آئی ہوں سونا کے ساتھ تھوڑا سا کھیلی اب میں بیڈروم کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیتی ہوں سونا تھوڑا آج لیٹ اٹھا ہے کیونکہ اس کا ہو گیا تھا طبیعت خراب دعویٰ کی وجہ سے وہ تھوڑا لیٹ تک سویا رہا تو اس کے اٹھ جانے کے بعد ابھی میں آئی ہوں روم کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیتی ہوں چادر یہ سب ٹھیک کر لوں گی کیونکہ اب کچن کا کام تو ہو گیا ہے کلیننگ کا کام میں سب جھاڑو لگا ہے ابھی پوچھا لگانا ہے تو میں ادھر کرنے سے پہلے سوچ رہی ہوں اس روم کو تھوڑا سا ٹھیک کر لوں گی تو اچھا رہے گا کیونکہ ابھی تو سونا سوئے گا نہیں لیٹ اٹھا ہے تو وہ لیٹ ہی دن میں سوئے گا تو ادھر ٹھیک کر لوں گی تو ابھی وہ اپنا کھیل رہا ہے کھیل میں بیٹی ہے ابھی اس کو تیل یہ سب بھی لگانا ہے تو اس کو لگانے سے پہلے میں یہ سب کام کر لوں گی تو اس کو کرنے کے بعد یہ سب کام نہیں کرنا پڑے گا اور جھنجھٹ بھی نہیں رہے گا کیونکہ جلدی جلدی سارا کام کرنا پڑتا ہے ابھی وہ کھیل رہا ہے ابھی ترنٹ وہ مالس کروائے گا نہیں کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اٹھا ہے تو تھوڑا سا اس کو کھیلنے کے لیے ٹائم دے دے رہی ہوں ادھر میرا کام بھی ختم ہو جائے گا وہ کھیل بھی لے گا تو اچھے سے مالس بھی کروائے گا میں چادر ٹھیک کر رہی ہوں چادر ٹھیک کرنے سے پہلے میٹرس پوٹکر کو بھی ٹھیک کر لے رہی ہوں کیونکہ اس پہ ہلکا گندہ بھی آ جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کر لیتی ہوں تو اچھا رہتا ہے نہیں تو کچھ کچھ اس پہ گیرا ہوا رہتا ہے سونا چادر ہٹا کر اس پر ڈال دیتا ہے اس کا تو عادت ہے چادر ہٹا کر چادر سے چھپ جادا جسے میٹرس پوٹکر بھی ہلکا گندہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی میں ٹائم ٹو ٹائم دھوتی ہوں صاف کرتی ہوں پر ابھی میں ادھر کچھ دنوں سے نہیں دھوئی ہوں کچھ دن کے بعد میں اس کو دھونگی ابھی میں چادر بچھا لے رہی ہوں میں ادھر چادر بھی بچھا رہی ہوں اس کو بھی دیکھ رہی ہوں کیونکہ ابھی وہ باہر ہے تو ادھر سے میں اس کو بھی دیکھ رہی ہوں جب باہر کچھ دیکھنے کے لیے نہیں ملا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ آیا اور پھر سے ساؤنڈ آیا گاڑی کا سبجی والے کا تو وہ پھر سے چلا گیا دیکھنے کے لیے تو میرا اب ادھر تو ہو گیا ہے جلدی سے میں بستر تھی کر دیتی ہوں کیونکہ ابھی اور بھی کام ہے جلدی جلدی سارا کام کرنا ہے اس کے ساتھ بھی ٹائم اسپین کرنا ہے تو میں سارا کام ادھر جلدی کر لیتی ہوں اور اس کو بھی میں ٹائم دے دوں گی آج لیٹ اٹھا تو میرا کام تھوڑا سا جلدی ہو گیا اور اگر لیٹ نہیں اٹھتا ہے ہم لوگ کے ساتھ ہی اٹھتا ہے تو تھوڑا سا اس کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے بیچ بیچ میں ادھر آنا پڑتا ہے اس کے ساتھ کھلنا پڑتا ہے کچن کا کام چھوڑ کے تو کام کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے پر آج میں آرام سے کچن میں کام کی تو جلدی کھانا بن گیا اب میرا ادھر ہو گیا ہے تو اب میں آگئی ہوں کچن میں گیس یہ سب تھنڈا ہو گیا ہے اس کا کھانا میں پھلا دی ہوں گیسی میں یہ سب کروں ادھر ہو جائے گا تو میں اس کو کھانا کھلا دوں گی پہلے میں کلیننگ کا کام ادھر ختم کرتی ہوں اس کے بعد میں جاؤں گی سونا کو کھانا کھلانے آج میرا جیسی کچن کا کام ادھر ختم ہوا جیسی کانا بنانا ختم ہوا ویسی وہ اٹھ گیا تو ادھر چھوڑ کر میں چلی گئی تھی اس کے پاس اور ان کو بھی آفیس آنا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ نہیں کھیلنے پائے تو میرے ہی کوئی اس کو ٹائم دینا تھا اس لیے تھوڑا سا اس میں ٹائم لگ گیا نہیں تو میں کچن کا پورا کام ختم کر کے ہی نکلتی ہوں اور ویسے میں برطن یہ سب دھونے تک گیس بھی تھنڈا نہیں ہوا تھا تو سوچی کہ اس کے ساتھ کھیل بھی لوں گی تو گیس تھنڈا بھی ہو جائے گا اور میں اچھے سے گیس کو ساپ بھی کرنے پاؤں گی سونا کو میں کھانا کھیلا دی اس کو محلس کر دی ہوں تو ابھی میں پوچھا لگا لیتی ہوں اس کا سارا کام ختم ہو گیا ہے اور ابھی وہ اپنا کھیل رہا ہے تو میرا ادھر کا کام ختم ہو جائے گا میں ابھی پوچھا لگا رہی ہوں ایسے تو صبح ہی ہو جاتا ہے کلیننگ کا کام پر ابھی میں نہائی نہیں ہوں نہانا تھا اس لیے میں لیت سے کلیننگ کا کامیں سٹارٹ کر رہی ہوں جہاروں صبح ہی لگ گیا ہے صرف پوچھا لگانا باقی تھا سوچی کہ سارا کام ختم کرنے کے بعد ہی میں پوچھا لگاؤں گی پوچھا لگا کر میں طورت نہانے چلی جاؤں گی میں جلدی سے پوچھا بھی ختم کر دیتی ہوں کیونکہ جب تک اس کا من نہ اوبے اس سے پہلے میں اپنا سارا کام ختم کر دوں نہیں تو پھر میں نہانے بھی نہیں پاؤں گی اگر یہ رونے لگا تو میں جلدی جلدی ابھی پوچھا لگا رہی ہوں تاکہ اس کا کھیل بند ہونے سے پہلے میں اپنا سارا کام ادھر ختم کر دوں تو ایک بھی کام نہیں بچے گا اب لگ بھر سارا کام ختم ہو ہی گیا ہے سارا کچھ ہو گیا ہے تو ادھر جیسی میرا ہو جاتا ہے تو میں نہانے جاؤں گی نہانے جانے سے پہلے میں اس کا بیوی واکر دھو دی کیونکہ گندہ ہو گیا تھا اور اس پہ رہتا ہے تو گندہ اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے میں اس کو بھی دھو دھ کر باہر سکھنے کے لئے ڈال دی ہوں میں اپنا سارا کام ختم کر کے اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلی اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلی تو اس کا من خوص ہو گیا تو ابھی میں تھوڑا سا کام کر لیتی ہوں میں اس کے لئے سبودانہ بنائی تھی اس کا طبیعت ٹھیک نہیں تھا تو ڈاکٹر دودھ یہ سب منع کر دیتے تو میں اس کو سبودانہ کھلانے کا کوشش کر رہی تھی پر سبودانہ تو یہ کھایا نہیں جو میں اس کے لئے سبودانہ بنائی تھی وہ تو ایسی رکھا رہ گیا تو سوچی ہوں کہ اس کا میں پاپر بنا دوں میں فرس ٹائم یہ پاپر ٹرائی کر رہی ہوں بچا ہوا تھا تو سوچی کہ بھگنے سے اچھا میں ٹرائی کروں گی تو اگر اچھا بنا تو پھر سے بناوں گی اس لئے میں اس کو لے کر بیٹھ گئی اور ادھر وہ بھی یہیں پہ کھل ہی رہا ہے تو میرا ایسے ادھر پاپر بھی بن جائے گا اور اس کو بھی میں دیکھتے رہوں گی اگر آپ لوگوں کو میرا بلوگ اچھا لگا ہو اور پسند آیا ہو تو ایک لائک شیور کریں اور جو بھی لوگ میرے چینل میں پہلی بار میرے بلوگ کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب شیور کریں سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کریں تاکہ میرے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہل سکے میں ہمیشہ اسی طرح کا بلوگ مناتی ہوگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں بھی سیئر کریں اب میرا ہو گیا ہے تو میں اس کو اب جاؤں گی سلانے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے 11 بج گیا ہے اور میں بھی پورا تھک گئی ہوں تو ادھر اس کا جیسی کھیل بند ہوتا ہے اور میرا یہ سب ہلکہ فلکہ برطن ہے عبود ہو کر میں جاؤں گی اس کو سلانے چلیے اب میں اس بلوگ کو یہیں پہ لاشٹ کر دیتی ہوں آپ لوگوں سے میں پھر ملوں گی اسی طرح کے بلوگ کے ساتھ اور میرے بلوگ میں اسی طرح بنے رہی ہے اور پیارا پیارا کمنٹ کرتے رہی ہے دھنیواد